ہائے دوستو ویلکم بیک ٹو میر چینل این ویلکم ٹو روز کی حل چل میں نشا آپ لوگ کے سامنے لائی ہوں پارٹ 3 آف راجگیر این بودھ گیا ولاغ تو پہلاس ولاغ میں آپ نے دیکھا تھا ہم لوگ بودھ گیا پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ اپنے ریزورٹ میں بھی آئے گے جس کا نام ہے سمبودھی ریٹریٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ کا روم تو یہ جو ویلہ ہے اس کو وی آئی پہ ویلہ کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ 2 فلور کا روم ہے اور یہاں پہ ہم لوگ 6 لوگ تھے تو اس لئے ہم لوگ نے یہ ایک ویلہ لیا تھا بیکنس سب ساتھ میں رہتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے تو چلیے میں دکھاتی ہوں آپ کو روم تو دیکھئے اوپر آپ کو دکھ رہا ہے تو اوپر there is a one floor جہاں پہ bed ہے اور یہ نیچے ground میں ایک bed ہے پھر چلتے ہیں اوپر کی طرف تو اوپر میں ایک sofa ہے and then there is only a bed پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو balcony دکھاتی ہوں یہاں کا but balcony کا view اتنا خاص تھا نہیں تو میں نے سوچا کہ نہ دکھانا ہی better ہے تو یہاں پہ بھی ایک bed ہے آپ کا double bed اور نیچے ایک bed تھا اب چلتے ہیں میں آپ کو تھوڑا villa گھوما دیتی ہوں تو یہاں کا سب سے popular villa جو ہے وہ ہے یہاں کا igloo villa چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کا igloo villa کیسا ہے so guys this is the igloo villa ہم لوگ basically سوچ رہے تھے یہی book کرنے کا لیکن یہ book تھا see how beautiful it is پورا سنتورینی اللہ وائب آ رہا ہے so دوست اب میں آپ کو لے چلتے ہوں یہاں کے woodland cottage میں جو کی also one of the most popular cottages ہے یہاں پہ کہیں سارے villas and cottage ہے تو یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے that is woodland cottage ایک دم jungle کے بیچے بھی چھوٹا سا cottage ہے اور trust me یہ بہت ہی زیادہ beautiful and aesthetic type کا view ہے یہاں سے اور دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا pond بھی ہے دیکھیں چھوٹا سا pond ہے جس کو جنگل والا feeling اور لارہا ہے مجھے یہ جگہ کافی اچھے لگی ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اپنی فاملی کے ساتھ تو ضرور آئیے ضرور یہاں کا environment enjoy کے جئے یہاں پہ parks بھی ہے بچوں کے لئے مجھے یہ جگہ کافی اچھی لگی تھی میں یہاں پہ اچھے سے گھومی اور بہت ساری فوٹوز بھی ہم لوگ نے یہاں پہ کھچائی پھر ہم لوگ چلے گئے یہاں کے رسٹران میں لنچ کرنے لنچ میں ہم لوگ نے کھایا تھا یہاں پہ fried rice and paniche li trust me guys کھانا بھی یہاں کا amazing ہے پھر ہم لوگ گئے پول میں نہانے پول کا انتظار تو ہم لوگ کو کیر کری تھی تب تک ہم لوگ پورا انجوائی کر رہے تھے پانی میں and see ہم لوگ کو جتنے بھی آپ سوئنگ کاؤسٹم دیکھ رہا ہے وہ ہم لوگ کو وہی سے ملا تھا because آپ نورمل کلوز سے پانی میں نہیں اتر سکتے ہیں تو اس لئے ان لوگ نے ہم لوگ کو سوئنگ کاؤسٹم پروائید گیا تھا تو ہم لوگ نے بہت انجوائی گیا پول میں کو ایکشلی سوئنگ آتا نہیں اس لئے میں چھوٹو والے پول میں ہی تھی اور پھر باد میں بڑے والے پول میں چلے گی تھی وہ ٹیوب جو آپ لوگ پیچھے دیکھ رہا ہے اس ٹیوب میں فلوٹ ہو رہی تھی یہا پہ میرا بیبی بھی تو کافی ٹائم پول میں بتانے کے بعد ہم لوگ چلے گئے اپنے روم میں ریس لینے اس کے بعد ایونگ میں میں آپ کو سپیشل دکھانے والی ہوں یہ دیکھئے کینڈلائی دینر جو بھائی نے ارینج کیا بھابی کے لئے یہ ان کے لئے سپرائز تھا کیونکہ ان کی شادیگی پانچ سال کمپلیٹ ہوا تھا تو بھائی نے سوچا کیوں نہ ایک سپرائز دیا جائے بھابی کو تو انہوں نے یہاں پہ ان کے لئے کینڈلائی دینر کا پورا رینجمنٹ کیا تھا یہاں بھائی سمبودی ریٹریٹ کے سٹاف نے پورا رینج کیا تھا مجھے تو دیکھ اتنی خوشی ہوئے تھی جب تو یہ لوگ انڈلائی دینر کرتے تو میں آپ تک دکھاتی ہوں رات کا view of سمبودی ریٹریٹ ریزارٹ تو دیکھئے یہ ریزارٹ سے تو مجھے جانے کا من ہی نہیں کر رہا تھا مجھے لگا تھا یہ ہی رک جاؤ اتنا بیوٹیفول ریزارٹ تھا مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا پھر رات کو میں نے ایک دیزارٹ ٹرائی کیا تھا جس کا نام ہے کریم برو لے یہ کافی ٹیسٹی تھا یہ میرے ہزبن نے مجھے ریکمیند کیا تھا اگر آپ لوگ یہاں پہ ریکم ریکم سکتے ہیں مجھے ضرور بتائیے پلیز کومن کیجئے اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے میرے سو جیسی کی میں نے بتایا تھا یہ ریزارٹ کافی بڑا ہے جس کے تھو آپ یہ پورا ریزارٹ بھی گھوم سکتے ہیں تو میں نے سوچا میں پہ پی تھوڑا پوز لے کے فوٹو کے چاہ دو ہاں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں کا بریکفرس ہم نے کیا کیا کھایا او مائ گوڈ یہاں پہ اتنے سارے ورائیٹیز تھے بریکفرس کے اور جو کی ڈیم گوڈ تھے اور وہاں پہ ہیل اوپشن بھی کافی ٹیسٹی تھا بہت زیادہ ٹیسٹی آپ کو میوزلی بھی ملے گا دیکھیں آپ میوزلی بھی ہے تو یہ آپ پہ بہت سارے بریکفرس کے آپ سے پھر ہم لوگ نے الویدہ کیا دیا اپنے ریزورٹ کو دیکھتے بودھ گیا میں ہم کیا گھوم رہے سب سے پہلے ہم لوگ آئے یہاں پہ تک بودھ سٹیچو میں یہ بھی بودھ گیا تو یہ جو بودھ ہے ان کا یہ ہے سکسٹی ون فیت ٹال سٹنگ آن آن لوٹس ان ار میڈیٹیشن پاسچر تو دیکھئیے کتنا بیوریفول ہے ہم لوگ ٹیمپل کے اندر تک نہیں گئے کیونکہ کافی گرمی تھی اور ہم لوگ کو بین چپل کے جانا تھا تو ٹیمپل تک جاتے ہم لوگ کو پیر جل جاتا تو ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ بہا سے پرنام کر لیتے کافی ساری پکچر چاہی ہم لوگ چلے گئے مہابودھی ٹیمپل یہاں پہ فون لے جانا لاؤڈ نہیں تھا تو یہاں پہ ہم لوگ کو جمع کرنا پڑا اس لئے میں کوئی ویڈیو نہیں کر پائے لیکن یہاں پہ ہم لوگ نے گائیڈ لیا تھا جس کہ ہم لوگ کو پوری سٹوری اور ہسٹری پتا چلی about about gotham buddha سو گائیز یہاں ہم لوگ کافی اچھا لگا ہم لوگ کو کچھ پتا چلا ہسٹری کے بارے میں تو آپ لوگ یہاں پہ ضرور آئیں اور اس ٹیمپل کو ضرور دیکھیں پوری دنیا آپ گھومتے ہیں بہت ٹیمپل جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آئیے یوں کہ اصلی بہت ٹیمپل تو یہی ہے دوستو اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے اپنے رانچی کی طرف تو فائنلی we are going home after our 4 days trip میرا vlog بھی یہی ختم ہوتا ہے میرے چینل کو like share subscribe ضرور کیجئے bye take care